آپ نے ساری زندگی عوام و قوم کی حقیقت میں خدمت کی عوام کے مسائل خود سنتے دمشق کے لوگ آپ پر جان عصار کرتے تھے آپ عوام کے دلوں میں بستے تھے اس حقیقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ علامہ ابن کسیر جیسے محدث لکھتے ہیں کہ ایک بار جب نور الدین زنگی بیمار ہوئے تو پوری سلطنت شام بیمار ہو گئی جب آپ سے احتیاب ہوئے تو لوگوں میں شدید خوشی کی لہر دوڑ گئی گویا کہ سلطنت اسلامیہ میں ایک بار پھر جان آ گئی ہو دوستو اندازہ لگائیں کہ ایک حکمران سے قوم کی اتنی شدید محبت آج کل کے حالات دیکھ کر تو کسی حکمران سے ایسی محبت کا تصور بھی محال ہے سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ صرف ایک سپاہ سالار یا عادل حکمران ہی نہیں بلکہ ایک عالم شریعت حافظ فقیہ اور محدث تھے جب آپ کے والد اماد الدین زنگی رحمت اللہ علیہ صلیبیوں کے ساتھ جہاد میں تھے تو آپ بھی ان کے ساتھ ایک سپاہی اور عالم کی حیثیت سے تھے متعدد بار کئی مسائل میں آپ نے اپنے والد سے اختلاف کیا اور انہیں مسئلہ بتایا اس پر آپ کے والد بہت خوش ہوتے اور آپ کی رائے اور فتوے کو قبول فرما کر حکم جاری فرماتے